خیبر پختون خان میں بھی آٹا سستہ کرنے کا اعلان جٹ کر کھڑا ہونے کا دعوے دار زرداری اور نماز شریف کے پاؤں پڑ گیا سوپر پاور کو دھمکیاں دینے والا پشاور کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے دو نمبر لیڈر کا بیانیاں سازش اور منڈیٹس اب دو نمبر انقلاب ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر نہیں آتا حقیقی آزادی کا شور مچا کر اسلام آباد آنے والا صبح صویرے فرار ہو گیا اب زپریم کورٹ کی منتیں کر رہا ہے کہ بیس لاکھ لوگ بھیج کر احتجاز کامیاب کرے جتنے مارچ کرنے ہیں کر لو حکومت کو کچھ نہیں ہوگا مریم نواز کی مان سہرہ میں گرد برد حقیقی آزادی کی جنگ جہاد ہے جب تک زندہ ہوں چوروں کے خلاف جدو جہد جاری رہے گی دوبارہ اسلام آباد جانے کی تیاری جاری اوم کرپٹ اور امپورٹیڈ حکومت کے خلاف نکلے گی اب کوئی روک نہیں سکے گا حق نہ ملا تو چھین کر لیں گے تشدد کرنے والوں کے چہرے سامنے ہیں کسی کو نہیں چھوڑیں گے عمران خان کی چار سدہ میں للکار حکومت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاریوں کا الزام اسرائیل جانے والے وفد کے شرکہ پاکستانی نیاد امریکی شہری تھے وہ خود بھی بزاحت کر چکے پاکستان کے کسی سرکاری یا نیم سرکاری وفد نے ملاقاتیں نہیں کی ہماری پالیسی واضح تمام ترہم دردیاں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں احسن اکبال کا ٹویڈ پاکستان فلسطینی عوام کے ناقابل تنصیق خق خود ارادیت کے مستقل حمایت کرتا ہے معاملے پر موقف انتہائی واضح اور غیر مبہم پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی زیر بحث اسرائیلی دورے کا احتمام غیر ملکی انجیو نے کیا جو پاکستان میں مقین نہیں ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت پنجاب میں ڈی سیڈ ہونے والے منحری فرقان کا قانونی اور سیاسی محاصل پر لڑنے کا فیصلہ سپریم کورٹ سے رجوع کے لیے مشاورت مکمل اٹھالیس گھنٹے میں پٹیشن متوقع زنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے نو برس بعد بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جانی آزاد امید باروں کا پلڑا بھاری جی یو آئی کا دوسرا نمبر نوم لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں بھی ملتے مقابل کولو کے علاقے کہان میں پولنگ سٹیشن پر تین راکٹ فائر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یونین کامسل ماکوڑی کے پولنگ سٹیشن پر بد نظمی آٹھ افراد زخمی چاغی میں دو گروپوں میں تقرار کے بعد فائرنگ ایک شخص دم توڑ گیا لاہور میں سی آئی کی بڑی کاربائی سندر سے اقواہ کیا گیا پانچ سالہ بچہ بازیہ ملزمان نے کم سین عریض کی بازیابی کے لیے دس کروڑ روپے تاوان مانگا تھا آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں خاتون اور اس کے تین بچے پوری سرار طور پر جانبہاق پولیس نے تحقیقات شروع کرتی اور انام بٹ ورلڈ بیچ ریسلنگ کا سیمی فائنل ہار گئے ترکی میں مقابلہ آزربائی جان کے ریسلر نے میدان مار لیا قومی پہلوان برانج میڈل کے ساتھ 31 مئی کو وطن نوٹیں گے موسیقی